آپ کا جوہنا سازہ ہو جائے گا سیر ہو جائے گا آپ وہاں کے واسی ہو جاؤ گے اس پرمانند سکھ میں سیر آپ کا جوہنا حصہ ہو جائے گا عرثات آپ ست لوگ کے واسی ہو جاؤ گے دادو نام قبیر کی جائے کوئے لیوے اوٹے تین کو کبھولا گئے نہیں یہ کال وزر کی چوہوٹے دادو صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ قبیر پرماتمہ کے نام کی جس نے آڈ لے لی قبیر جی کی سرنمہ جو آ گئے ان کو کال کے وزر ہوتا ہے جیسے بہت بینکر پرمانو بم سمجھ لو کیسے ایسا اٹیک کال آپ کر کر دیتا آپ کے اوپر سکسم روپ سے جیسے کسی ایک آٹ اٹیک کر دیا کتے درگٹنا کروا دی ایک سیکنڈ میں ناس کر دیتا ہے کہتے ہیں پھر اس کے نکٹیے کال ایسی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کس کے ساتھ جو ان کی مریادہ میں رہیں گے یعنی قبیر جی کی جو سرنمہ آ گئے ہیں تین کو کبھولا گئے نہیں کال وزر کی چوٹے اب کیسی تلنا کر رہے ہیں پرماتمہ قبیر جی کی اور سنت سب کوپے ہیں کتے ذریتہ نیر دادو اگم اپارے ہیں یہ دریاست کبیری اب پرسن چل رہا تھا کہ جیسے دھرم داس جی نے پرسن کیا تھا پرمیشور کبیر جی سے کیسری کرسن جی نے تامر دھوز کو جیویت کر دیا تھا جو راجہ مور دھوز کے پوتر تھے آرے سے بچوں بچ کٹوا دیا تھا آرہ دیکھا کرونت جسے لکڑی کٹی جاتی ہیں لمبے داتوں والا لوہے کی پتلی سی چدر کا بنا ہوا تھا دونوں طرف ہینڈل ہوتے ہیں اور چلانے والے دونوں طرف سے پکڑ کر سارے کو کرونت کو ایسے چلاتے ہیں بیچ میں لکڑی کو آر پار کٹ دیتا ہے ایسے شری کرسن جی اور ارزن ایک سادھورو بنا کر راجہ مور دھوز کے گھر گئے تھے وہ اپنے پوتر کو راجگدی دینے کے اپلکس میں کوئی انسٹھان کر رہا تھا سادو سنتوں کو بھی آمتریت کیا گیا تھا تو ایسے لمبی کہانی ہے تو کہتے ہیں کرسن جی نے اور فویشنو جی نے مور دھوز کا پوتر تامر دھوز کی مرتی ہوگی تھی پھر جیویت کر دیا تھا ایسا دھار سے بھگوان مان لیے تو پرماتمہ نے بتایا تھا درمداز جب شری کرسن جی کا سگا باندھا ابی منیو ماں بھارت کے ید میں پرتم دن ہی چکر ویہو میں مارا گیا تھا اس کو بھگوان شری کرسن جیویت نہیں کر سکے جو کی بھگوان شری کرسن بھی رو رہے تھے پانڈوں کا کلنا سو رہا تھا اور اس کی سگی بہن صبح درہ بھی رو رہی تھی اس کو جیویت کیوں نہیں کر سکے اب پناتمہ یہاں آتا ہے پرسنگ آئیو کی آدمی کی آئیو گھٹے تب یم گھیرے آئے اور سمرن کیا کبیر کا داد دولیا بچائے اب درمداز جی کہنے لگے جی مجھے تو گیان نہیں آپ ہی بتاؤ تب کبیر جی نے بتایا پرمیشور جی نے کہ بھائی جو تامر دھوج کو آرے سے کٹوا کے مرد ہو جانے پر بھی سری کرسن جی نے جیویت کر دیا اتنی پاور ہے ان بھگوانوں کے پاس ان پربوں کے پاس لیکن ابھی منیوں کی آئیو سیس نہیں تھی اس کی اتنی ہی آئیو تھی یہی پرارب تھا ایسے اس نے مرنا تھا اس لئے سری کرسن جیویت نہیں کر سکا اپنا تو یہاں دادو جی کہہ رہے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں کوپ معنی کوہ ویل اور سنت سب کوپ ہیں یہ کہتے جریتہ نیر جریتہ نیر معنی جھرنا اور دادو اگم اپار ہے یہ دریہ ست کبھیری اب چھوٹی موٹے چمتکار تو کہتے ہیں ہم سب ہی سنت کر دیتے ہیں وہ بھی اسوری پاور کو پہلے سنگرہ کرتے ہیں اسو بھگوان کی ہی بھگتی کرتے ہیں پھر اسے کرامات دکھاتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں اور کہتے جریتہ نیر کچھ آتیا جھیک سنت تو ایسے سمجھو کوئے کیسے تھوڑی بہت رہا تھے پین 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 کی دے سکتے ہیں لیکن ستائی کے کام نہیں آ پاؤں گے اور کہتے جریتہ نیر کہتے کچھ ایسے ہیں جو جرنے گرتے ہیں وہ کچھ اکسیتر میں ہی راحت دے پاتے ہیں اور کہتے ہیں دادو اگم اپار ہے دریہ ست کبیر جہاں بھی جاؤ اسے کتنی نیر نکال لو اسے کسی طرح ٹوپل سے چائی کر لو کہتے ہیں کسی طرح سے چائی کر لو تو ایسے چھوٹے موٹے سنت اور بھگوانوں میں بھی پاور ہے جو بھی چھوٹی موٹی راحت آپ کو دے سکتے ہیں لیکن کبیر جی کے سمان نہیں یعنی یہ ایک ادھارن روپ سے سمجھایا ہے بہت اچھا ادھارن دیا ہے اور سنت سب کوپے ہیں کہتے جریتا نیر دادو اگم اپار ہے یہ دریہ ست کبیر دریہ یعنی ریور ہے یہ ریور اب ہی تیری سب مٹے یہ جنم مرن کی پیر سوانس او سوانس سومر لے دادو نام کبیر سانس او سوانس سے سوانس باہر چھوڑے او سوانس الٹا لے وے کہتے اس پرکار کا وہ سمرن ہے دادو کبیر جی دوارہ دیا ہے منتر اس کا سوانس او سوانس میں سمرن کر لے اس سے تیری جنم مرتو کا جو دکھ ہے اسی جنم میں سمابت ہو جائے گا یہ اتنا اتنا جو نہ قیمتی منتر ہے اتنی ویلو ہے اس منتر میں اتنی پاور ہے اتنی سکتی ہے اب ہی تیری سب مٹے یا جنم مرن کی پیرے سوانس او سوانس سومر لے دادو نام کبیرے کوئی سرگن میں ریج رہا کوئی نرگن ٹھہراوے کہتے ہیں کوئی تو بھگوان سرگن بتایا ہے کوئی نرگن کہہ رہا ہے اور یہ سرگن نرگن کیا بتاتے ہیں کہتے ہیں بھگوان تو نرگن ہے نراکار ہے دکھائی نہیں دیتا اور سرگن بھگوان بھی ہے وہ کیسا ہے کہ یہ دو سنسار دکھائی دیتا ہے یہ پرثوی چاند شتارے پاڑ پتھر یہ بھگوان ہے یہ ساکار ہے یہ ایسا پرماتمہ ہے تو پرماتمہ کی کیا تلاش پیدا بھگوان ہم نے دیکھنے لگ رہا ہے دکھائی دے ہی رہا ہے ایسی اوٹ پٹانگ او آبائی کی تھوری سدھان تین لوگوں کا تھا جو پرماتمہ سے ایپریچ تھے کہتے ہیں کوئی سرگن میں رید رہا کوئی تعلیم بتا دے دیکھو یہ بھگوان کا ساکار روپے دو دکھائی دیتا ہاں 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 بڑا خوص ہوتے ہیں بیچارے بولے والے ہوتے ہیں تو اسے بھی کار کرنا ہی ہے اب ٹیچر جو اوٹر دے گا ویدارتھیوں کے لئے فائنل ہوتا ہے اب ویدارتھی اوبجیکشن نہیں کر سکتے جاپک کے اوٹر میں تو ایسے ہی بولی سردھالووں کو یہ مورک بنائے رہے یہ اجیانی سنت اجہتمک ٹیچر کوئی سرگن میں ریج رہا کوئی نرگن ٹھہراوے دادو گتی کبیر کی مو سے کہی نہ جاوے دادو جی کی ستھی تھی کبیر جی پرمیشور جی کی مہیمہ کو کہتے ہیں کوئی گنگان نہیں کر سکتا یہ جو تم نرگن سرگنگ کہہ رہے ہو اس سے نہیں یہ تو کوئی اور ویوستہ ہے اور پرماتوان کہا تھا سبھی سنتوں کو جو ان سے جن کو وگوان ملے تھے کہ اسی اتھارت گیان کو ابھی پرگٹ نہ کرنا اور اسی اتھارت منطر کو بھی نہیں بتانا تم جاپ کرو اپنا پیچھا چھڑواؤ اور اپنا یہ وانی میں ایفیڈیوٹ دے دینا اور مرتوانی میں مہیمہ گازی اور چھوٹ دیئے انہوں نے خود منطر جاپ کیے لیکن انہیں کسی کو نہیں بتائے اب اس داس کے اوپر رحم کیا آپ جی کے اوپر میر کی مالک نے اب یہ خزانہ کھول دیا وگوان نے یہ ٹریجری کا تالہ توڑ دیا اس انمول منطر کو آپ کے سامنے پرگٹ کروا دیا درمداز جی سے بھی کہا تھا درمداز تو لاکھ دوہائی یہ مول گیان کہیں باہر نہ جائی مول گیان باہر جو پر ہی بچھلی پیڑی ہنسنی تر ہی مول گیان کو تب تک چھپائی جب تک دوہ دس پندھ نہ مٹ جائی اب اس کو یہاں تک چھپا کے رکھنا تھا مول گیان کو یہ تھارس گیان کو وہیچے تو لکھا ہوا تھا بگوان کی وانی میں سنتوں کی وانی میں بھی لکھا ہوا لیکن انہوں سمجھ نہیں سکا کوئی انہوں نے خود بشلیشن اکیان ہی جانبوز کر کیونکہ اس میں بگوان اس مہمہ کو کوئی سنن نہ تیار نہیں تھا کوئی نوک ہے یہ کبیر کاسی والا دانک بگوان ہے وہ جلہا پربو ہے تو خود بھی نہ سنے تھے یہ بھی پرماتمہ کبیر جی کی ہی لیلہ تھی نہیں تو کسی نہ کسی کو بتایا بھی جاتا یہ منتر تو کوئی سنے نہیں تھا اس لیے سنتوں نے اپنی مہمہ پرماتمہ کی مہمہ ہی سناتے رہے اور یہ تھار منتر مالک کے آدھے سے کسی کو نہیں دیا سن جاب کرتے دادو نام کبیر کا سنکے کا پیکال پرمیشور کے اتھار منتر کی مہمہ سے سنتے ہی اس کا کہتے ہیں کال بھی کسی برمان کا مالک تھر تھر کامپنے لگ جاتا ہے کبیر پرماتمہ کے اس منتر کے آدھار سے دو چلے گا تو کہتے ہیں پھر اس کا یہ کال کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی کوئی ہانی نہیں کر سکتا جن مو کون جنام دیا سوئے ست گرو ہمار دادو دوسرا کون ہے یہ کبیر سرج نحار اپنا اتما جو پر سنگ چل رہا ہے ہم اسی پر آتے ہیں اب وہ گوپاد داس جی دادو پندھی تھے وہ سنتوں کی وانی کے رہسے کو کھوب جانتے تھے گریب داس جی نے جب پر مہیمہ کو سنانا پر حرب کیا ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپدیس دیا جات جلاہ بھید نہ پایا وہ کانسی ماہ کبیر ہویا یہ وانی سنتے ہی گوپال داس کی چھاتی دڑکی کلیجہ دڑکیا کو ہم سلطانی گریب داس جی کہتے ہیں ہم سبھی کو میں اور کون ابراہیم سلطان ادھم اور نانک شریعی نانک صاحب جی جو سکھ دھرم کے پرور تک ان کو بھی پرماتمہ پورنبرم جندہ کے ماتمہ کے روح میں بے ندی پر ملے تھے پسطمی پاکستان کے سلطان پر سہر کے ساتھ سے بے ندی بہ رہی ہے اور وہاں سلطان پر سہر کے نواب کے یہاں نانک صاحب جی آدھڑی نانک صاحب جی وہاں موڈی کھانے میں نوکری کرتے تھے پرتی دن صبح صبح سنان کرنے بے ندی پر جاتے تھے گرمیوں کے دن تھے پرمیشور بھی کاسی میں سہی پریجنٹ تھے وہاں سے انتر دھیان ہوئے یہاں زندہ مہاتمہ کا روح بنا کر کے نانک صاحب جی کو بلے اور یتھارت گیان سے پریچیت کرایا کافی دیر ڈسکس ہونے کے بعد پھر نانک صاحب جی کی آتما کو سچ خند میں لے کر گئی سچ خند میں ساری وشتہ ایسے ہی جیسے دادو جی اور گریب داس جی کو دکھا تھا ایسا اوپر کو سورہ دکھا تین دن کے بعد تیسرے دن نانک جی واپس چھوڑ دیئے مہان کے شہر کے لوگوں نے اور نانک جی کے رشتے دار یعنی بہن نے بہن نے جو وہاں رہتے تھے سلطان پر میں یہ مان لیا تھا کہ نانک جی تو دریہ میں دوب مر گئے کیونکہ نانک جی نے دریہ میں سنان کرنے کے لئے دوب کی لگائی تھی اور فرمات ماں ان کے نکال کر سریر کو کسی اور ستھان پر لے گئے تھے وہاں چرچا کی کافی ایک دھانک روپ میں رہتا ہوں جلہہ روپ میں رہتا ہوں نانک جی نے نوکری بھی تیاک دی پھر پہلی اداسی میں بنارس کو چل پڑے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہ پرمات جو ست لوک میں دیکھا تھا اور وہاں بیٹھا ایک کھڑی میں ایک کھڑی